اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے روک لیے یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے وَلِتَكُونَ عَائَةً لِلْمُومِنِينَ اور تاکہ یہ اہلِ ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے یعنی تمہاری اس جد و جہد کو اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری اسے براہ راستیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری حدف اور منظر مقصود تک پہنچا دے وَأُخْرَا لَبْتَكْبِرُوْ عَلَيْهَا اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد آحاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ جو رکو ہم نمبر دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتحات میں اللہ کے تو علم میں ہے اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر تعدیر ہے وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّمُ الْأَدْبَارِ اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جن کرتے تو لازمان پیٹ 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 دکھا دیتے پیٹ پیٹ جاتے سمنا ناجد دونہ ولیوں ولا نسیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی کوئی مددگار سنت اللہ اللہ تی قد خلط من قبل یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر عمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی سنت اللہ اللہ تی قد خلط من قبل وَلَنْ تَجَرَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَنَنْ تَجَرَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے بِبَطْنِ مَكَّةِ بیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں حکم پر فتح دے دی تھی یعنی کہ واقعاً دل میں قرآن شکست خواہ چکے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بھی یہ مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ صلاح کبھی نہ کرتے ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر بھاری تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ ہم صلاح کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی تیہ کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے کوئی پورا مکہ خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہیں عمرہ کریں یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا ہماری ناک جو اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ بارالعائدہ آپ آئے جئے تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی وَكَانَ اللَّهُ بِمَاكَ عَمَلُونَ بَصِیرَا وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے وَلْحَدِيَ مَاكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا اور حدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان ایرام کے ساتھ ساتھ وہ حدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یَبْلُغَ مَحِلَّا کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں وہاں پر ان کے چڑھابہ چڑھایا جائے اور ان کے قربانی دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں پر نہیں پہنچتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس کی حکمت اب آ رہی ہے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے ان میں ضعفہ بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بلکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تھا ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معافظہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکہ کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پریس ڈالتی ان کو بھی وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَن تَتْغَوُوْهُمْ تم ان جانتے ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے فَتُسِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَا اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تمہیں بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا لَيُدْخِرَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ نے اسی لئے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کے شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے وَلَوْ تَزَيِّنُ الْعَظَّبْ لَا الَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَدْعَابَ الْعَلِيمَةِ اگر وہ علیدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان ہو چکے ہوتے تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے تو ہم اسی وقت لَعظم نَلَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَدْعَابَ الْعَلِيمَةِ تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مدہ چکھا دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ کے جو بے دین ہو گئے ان کے اکباس سے جو بے دین تھے جو ہم اپنے آبا و عذاب کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کونٹ کونٹ کا بھری ہوئی تھی انہوں نے حمیت جاہلیت کو اپنے دلوں کے اندر لاسق کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون ناظر فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقوی کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان پر لازم کر دیا وَقَانُوا اَحَقْتَ بِهَا یقیناً وہ تقوی کے زیادہ حق دار بھی ہے وَأَحْلَهَا اور واقتے پر تقوی کے اہل ہیں ان کے اندر تقوی موجود ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بکھتا ہے صدق اللہ العظیم دیگر چیز نہیں بکھتا ہے چیز نہیں بکھتا ہے صدق اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بتا اللہ تعالیٰ بحیرت پسس ہی روز پسس